اللہ جو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ہیں ہزتا مستقراتر کے آمین سم آمین اور آپ کی دعاوں سے دیا اللہ میں بلکہ ٹھیک ہوں اور آج کا ویلوگ بہت ہی سپیشل ہے میرے لیے اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور اگر دوپیر اچھی لگے تو اس کا لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو پلیل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو میں وائس آبین کر رہی ہوں آپ کو پیسے آواز آ رہی ہے وہ بھی شاید سے بارش بہت شدید ہو رہی ہے اور بادل گرج میں ہیں اور اگر آپ کو آواز آ رہی ہے اور اگر آپ کی آواز اچھی لگے تو ٹھیک اگر ڈسکرز کرے تو تھوڑا اگنور کر دیجئے گا تو یہاں جی یہ دوپیر کا قائم ہے اور میں بنانے لگی تھی پاستہ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یقین میں نے یہ پاستہ بن کے اس قدر مزے دار ریڈی ہوا تھا نا اور یہاں جی میں نے اگر کو لیسن لیا تھا تھوڑا سا اور اس کو میں نے چوب کر لیا تقریبا ایک تی سپون کے برابر تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے تو میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا تو ساتھ ہی میں نے آگیا آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے پاسٹہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میرے پاس جو ہے نا میکرونی والاپا پاسٹہ تو میں نے وہ ہی بوائل کر لیا تو بس اس کو اتنا براون کر لینا ہے کہ اس کی سمیل چینج ہو جائے اور ہلکا سا اس کو کلر چینج ہو جائے اچھا جی یہاں پہ میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے میرے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا تو میں نے آپ کو دکھایا نہیں کیونکہ میں نے کیمرہ آف کر کر تو پہ میں نے اس میں چکن کیوز میں کٹا ہوا تھا بون لیس تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھا تو دو جا کے میں وائس آوین کمروں تک آواز آ رہی ہے نا اس کی بارش کی بہت شدید اور تیز بارش ہو رہی ہے باہر تو یہاں چکن جی میں بائل کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو تھبا فرائے کرلوں گی یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اچھا جی میں بتا رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے دو دن سے حبس ہو گی تھی پہلے جو بارش ہوئی ہے نا اس کے بعد حبس وہ زیادہ ہو گی تھی تو شکر الحمدللہ آخر دوبارہ سے بارش ہو گیا جل تھل ہو گی ہے اتنا پانی ہے کہ سڑکیں جو ہماری گاؤں کی سڑکیں فل ہوئی پڑی ہیں اور جو گاؤں کی سڑکیں فل ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو اچھا جی یہاں چکن فرائے ہو گیا تھا اس میں میں نے نمک اور کالی میچ ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے اس میں پیاز اور شملہ میچ ایڈ کر دی کیونکہ میرے پاس پیاز اور شملہ میچی تھے آپ کے پاس اگر کاجر ہے وہ ایڈ کریں سویٹ کولن ہیں وہ ایڈ کریں اور اس کے علاوہ اگر مٹل بھی ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی ویڈی تھی بس آپ چاہیں اس میں ایڈ کریں لیکن میں نے پیاز اور شملہ میچ ایڈ کی ہیں ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے فرائے کر لیا فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو علا ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے کیونکہ آج میرا بالکل مود نہیں تھا زیادہ برطن یوز کرنے کو کیونکہ جتنے برطن یوز کر لو کس دھونے بھی تو خود سے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور جو اس کی سوس ہے وہ میں اسی برطن میں بنا لیتی ہوں اچھا جی یہاں میں نے ایک ٹی سپون لیا تھا آئل اور اس میں میں نے ڈیڑ ٹی سپون میں نے اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں میدہ ڈالا اس کو میں نے بالکل لو پلیٹ پر رکھا ہوا ہے تاکہ اتنا اچھا سا روست ہو جائے یعنی کہ بھن جائے اس کی جو اپنی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر میں نے اس میں بھی دیڑ کپ دودھ ایڈ کر دیا تھا اب اس کو میں لو فلن پر پکاؤں گی کیونکہ میرا دودھ جو میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے وہ کچھا ہے وائل نہیں تھا تو یہ جو جب یہ اچھے سے بہنے دیکھئے گا کہ کتنی کریمی سی فارم آئی ہے اس میں اچھا یہاں میں نے ہاف ٹی سپون کٹیو لال میں چیٹ کی ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں کالی نکیٹ کیا اور یقین مانے یہ تینوں چیزیں اتنی پر فیکٹ اس میں ایڈ ہوئی ہیں اور اسنا اچھا ٹیسٹ آیا کہ مجھے اس کے علاوہ اس میں کچھ اور ایڈ نہیں کرنا پڑا تو یہ دیکھیں جی سوس ہماری ٹھک ہو گئی ہے جیسے ہی ہے مجھے لگے گا کہ اب یہ ریڈی ہوگی ہے تو میں پھر اس میں پاسٹا ایڈ کر دوں ہی اور جو میں نے ریڈی کے بس فرائے کر کے رکھتے ہی تھی اچھا جو یہ مکس اچھا یہ نا میری سسٹر آئی ہوئی تھی تو میں ان کی فرمائز کو بنا رہی تھی وہ میری اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں آؤں تو پھر بنانا یا کومنس میں اکثر وہ لکھتی ہے کہ یہ ایک چیز کھانے کا میرا بڑا جی چاہ رہا تو میں نے اسے بولا کہ جب آپ آؤ گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بنا کر دوں گی تو میری سسٹر چھٹیوں میں ہی زیادہ تر آتی ہیں وہ جوب کہتی ہیں تو ان کا جو آنا چھٹیوں میں ہی ہوتا ہے وہ آئی ہوتی دوپیر میں تو پھر میں نے ان کے لئے بنایا اور یقین مانے کہ مجھے سرونگ ڈیش میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماشاءاللہ سے اسے تھوڑی دیر بعد ہی بنانے کے تھیوری دیر بعد ہی یہ ختم ہو گیا تو سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی میرے بیٹے میں اور ہم نے اس سسٹر نے خود بھی کچن میں آکے ان کو پلیٹس میں ڈالا اور کھا لیا اور میں نے بولا تھا کہ گرم گرم کھا لیں کیونکہ جیسے یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اور ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں جو برطن وغیرہ تھے میں وہ بوش کر لوں گی کیونکہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے جب بھی تو یہ پرسپی پیچھر میں بناتے ہیں تو برطن کافی حد تک جمع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ میں جلدی سے ان کو دھولوں اچھا جی آپ نے آج ویڈیو پرین تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج میں اور میری سسٹر جائیں گے اپنے ابو سے ملنے یہ ویڈیو تھوڑی سیٹ بھی ہے اور یہ ہے کہ میں آپ کو آگر بتا رہی تھی نا دو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے تو وہ ہمارے گاؤں میں اعلان ہوا تھا کہ بارش ہو گئی ہے تو آپ نا اپنے اپنے قبرستان میں جا کے اپنے قبروں کو چیک کر لیں کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن گیا تو ہم جاتی ہیں قبرستان لیکن پہت کم کم کبھی کبھی نا کہ زیادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں عورتوں کا جانا ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے لیکن جب بہت زیادہ ہمارا دل اداس ہوتا ہے نا اور ابو کو ملنے کو جیت جاتا ہے تو پھر ہم لازمی چل جاتے ہیں سپیشلی جب میری بہن آئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں آئی ہوں اور ابو سے مل کے نہ جاؤں یہ ہو نہیں سکتا پھر ہمارا دل بھی بہت چاہ رہا تھا کافی دن سے نا تو عید ہوئی تھی ابو کی بہت پیاد آ رہی تھی سپیشلی ایسے موقعوں پہ جیسے تو ہر روز یہ بات ذہن سے کبھی نکلتی نہیں ماں بات جیسی دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں تو بس دل بہت ہی اداس تھا تو ہم نے کہا کہ چلو نا ہم چلتے ہیں ساری کبریں وغیرہ دیکھ کے آئیں گے اور ساری بانکی صفائی وغیرہ اور وہاں پہ تھوڑی در بیٹھیں گے پڑھ کے آئیں گے پرانے پاک وغیرہ کی تلاوت کر کے آئیں گے تو پھر میں میرے سسٹر میرے باتیجے ہمنا یہاں پہ ہم ادھر ہی جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ابو سے ملنے جانا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ماں باپ جا سیلنے ہیں اس دنیا تو پھر ہم سب مل کے ادھر ہی جا رہے تھے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ جی ہمارا گہو ہے ہم پیدا لی گئے تھے کیونکہ ہمارے گھر سے قریب اتنا قریب بھی نہیں ہے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم پیدا لی جائیں گی کیونکہ بارش وغیرہ ہوئی تھی سڑکیں جو ہمارے گھاؤں کے اکثر اتنی خراب ہو جاتی ہیں لیکن یہاں جو روڈ ہے نا یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی وہ دور پیچھے ہمارا گاہو آئے یہ دیکھنے لیے یہاں سے ہم نکل کے تو ادھر یہ سامنے کافی آگے جا کے تو پھر وہ ہمارا قبرستان آتا ہے پھر ہم وہاں گئیں کافی دیر ہم وہاں رکھیں ہم نے وہاں پہ اپنے جتنے بھی رشتے دار تھے ان سب کی قبروں کو ان پہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد ان کو صاف کیا چاہے دیکھا شکھا کہ کہیں سے کوئی خراب تو نہیں ہوئی تو یہ ہے جی ہمارے جہاں جاتے ہیں قبرستان ماہ راستے میں جنازہ گاہ تو یہ جنازہ گاہ کی جگہ ہے یہ میرے ابو نے دی تھی اپنے زندگی میں بہت پہلے جنازہ گاہ بنانے کے لئے بادل اتنے آئے ہوئے تھے ہمیں ڈر بھی تھا کہ کئی وارش نہ شروع ہو جائے تو لیکن شکر الحمدللہ ہوا بہت تھنڈی جازوی تھی اور موسم بہت ہی اچھا تھا بارش تو نہیں ہوئی لیکن بادل بہت زیادہ آئے ہوئے تھی اور موسم بہت تھنڈا تھا اچھا یہ بچہ راستہ میں دیکھا میں نے ویڈیو بنائی میں نے اس کا تمہاری ویڈیو بن بھی گئے نا وہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا خوشی من سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں نا اس نے بھاگنا شروع کر دیا یہ جی کبرستان میں کچھ بچے جو تھے نا جنگل میں سے لکڑیاں لے کے آ رہے تھے مجھے اتنے اچھے لگے نا ایک دوسرے کے پیچھے تھوڑی تھوڑی سر پہ لکڑیاں رکھیں ہی تھی چلتے جا رہے تھے یہ اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ آپ کو اپنا تھوڑا گاؤں کی سہر بھی کروا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا گاؤں اتنا ہرہ بھرہ اتنا ساتھ ستر ہے نا اور وہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ وہ جنگل ہے جو چھا ہاتھ سے لگایا ہوا نا یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہاں سے لے کے چھانگا مانگا تاک ایک تو چھانگا مانگا والا ہے نا اور ایک یہ چیچا وطنی والا جو جنگل ہے نا یہ مسنوری جنگلوں میں سے سب سے بڑا جنگل ہے جو ہاتھ سے اگایا گیا نا جو ہماری روڈ ہے نا اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہے اور سار یہ جی لوگ جو اتیل کی فصل آج کال آئی ہوئی ہے وہ اس کی کٹنگ ہو رہی تھی کچھ لوگ وہاں پہ وہ کٹنگ کر رہے تھے تو راستے میں ہم نے رک کے پانی پیا کیونکہ ہم پیدل جا رہی تھی پیدل تو پھر ہے کہ جتنے ابھی موسم اچھا ہو تھوڑی جو مہینہ تو جا رہا ہے وہ گرمی کا ہی ہے لیکن یہ تھا کہ ہم نے کہا رک کے تھوڑے یہاں پہ پانی پیا پھر ہم نے اچھا جی یہ ساری چاول کی فصل ہے ماشاءاللہ یہ چاول تھے دھان اتنی پیاری ان کی خوشبو آ رہی تھی اور اس میں اتنے بغلے تھے اتنے بغلے وائٹ وائٹ یہ میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں ایک ٹانگ پہ پانی کی اندر کھڑے تھے ماشاءاللہ اتنے اچھے لگ رہے تھے یہ سارے نا یہ دیکھیں یہاں بھی یہ سارے کھڑے ہیں وائٹ وائٹ اتنی گرین بھی تھی اتنا پرسکون محول تھا اتنا پرسکون موسم کے کیا بتاؤں آپ کو اور بہت ہی عرصے بعد اس طرح ہم گھر سے نکلے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ ہم کب نکلے تھے نا تو دیکھیں ہم کتنی دور چلتے ہیں یہ ابھی میں نے بہت سی ویڈیو کاٹ کے روک کے آپ کو بنا بنا کے دکھا رہی ہوں تو کافی لمبی سڑک ہے جس پہ ہم چل کے تو ہم وہاں پہنچے تھے یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ تیل کی فصل کو کٹا ہوئے اور اس کو اس طرح کھڑا کر دیا ہے اور اب یہ جب دھوپ نکلے گی تو یہ ڈرائی ہوں گے پھر ان کو جھاڑیں گے اور جھاڑ کے ان کے اندر سے نا تیل وغیرہ نکالتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کا باز تھوڑی کم پیچھے لگے گی اب شکر الحمدللہ بارش رکھ گیا لیکن جو دس پندرہ منٹ بارش ہوئی ہے اس قدر شدید بارش تھی کہ اتنا شور تھا نا بارش کا اچھا جی یہ ہے ہمارے قبرستان کی انٹرنس اور سٹارٹ میں یہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے اور بس جی یہ ہمارا قبرستان بلکل قریب آ گیا کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا بس اسی طرح ہم چلتے جا رہے تھے نا اور بلکل بھی سڑک پہ کوئی زیادہ راش نہیں تھا کوئی لوگ نہیں تھے بڑے ہی پرسکون اور کافی لوگ آ کے چلے گئے تھے ہمارے جانے سے پہلے ہی نا صبح صبح اپنی قبروں پہ جا کے انہوں نے دیکھ لیا تھا یہاں جی یہ دیکھیں یہ ہم نے ساری اپنی قبریں وغیرہ جتنے ہمارے رشتے دار تھے ہم سب کی قبروں کو ہم نے صاف کیا جھڑ وغیرہ لگایا اور اوپر سے صاف کرنے والی صاف کی ہیں وہاں ایک درخت تھا تو درخت کے پاس پتہ نہیں یہ مجھے نا دور سے نظر آیا میں نے زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کیا اب یہ اتنا سا مو نکال کے یہ بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں اب یہ سنیک ہے یا کیا چیز تھی اب مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی کیسے مو نکال کے بیٹھا ہوا تھا اور سیم درخت کا جیسا کلر تھا نا اسی طرح کا تھا چانک میں بتیجے کی نظر پڑی تو اس نے کہا یہ پوپو دیکھیں یہ کیا چیز بیٹھتی ہے میں ان کا چھوڑ وہ دیکھیں کیسے پیچھے ہو گیا کیسے پیچھے ہو گیا